بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امیر شریعت دوہم حضرت مفتی عشرق علی صاحب نے سر پرستی کی اب فی الوقت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب امیر شریعت سوہم اس کی سر پرستی کر رہے ہیں حضرت مولانا زہیر صاحب اور کلیم صاحب اس کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ یہاں پر مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کی تعلیم بھی جاری ساری ہے اور اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے حفظ بھی کر رہے ہیں پارٹ ٹیم اور خواتین کا الگ مستقل شعبہ ہے جس میں تقریباً ایک سو خواتین تعلیم پا رہی ہیں اور ہفتے میں دو مرتبہ خواتین کے لیے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے منگل اور جمعہ کے دن اثر سے لے کر مغرب تک اور یہاں طلبہ تعلیم پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی دامیں دیرمیں سخنیں خدمیں اس کا تعاون فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی توجہ کو اس کی طرف مبزول فرمائیں اور کارکنان مدرسہ کی اللہ تبارک و تعالی خدمات کو شرف قبولیت اتا فرمائیں ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی تاقیہ میں قیامت اس کو جاری ساری رکھے اور اس کی تمام خدمات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ذریعہ نجات اور زخیرہ آخرت بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين جو تعلیم ہو رہے ہو کیا ترتیب ہے مردان اس کا وقت جو ہے جیسے مردوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے بچوں کے لیے ویسے ہی عورتوں کے لیے خواتین کے لیے کون پڑھائی ہیں معلمات پڑھاتی ہیں فی الوقت دو معلمات ہیں اور دو مزید معلمات کا تخرر ہونے والا ہے انشاءاللہ و تعالی رمضان کے بعد رمضان میں کچھ پروگرام سے نہیں رمضان میں مستقل تعتیل رہتی ہے اور انشاءاللہ و تعالی امید ہے اللہ تبارک و تعالی آئندہ چل کر ہمارے عزائم بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں دارالعقامہ کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی دارالعقامہ کے ساتھ اس مدرسے کو چلانے کا ارادہ ہے دون مہمان خصوصی حضرت مولانا مصطفی رفائی کی صدارت میں جو اس مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی صدارت میں یہ جلسہ مناقض کیا گیا اور مہمان خصوصی کے حیثیت سے ڈاکٹر مقصود عمران خان صاحب تشریف لائے تھے اور خارج صاحب اور خارج صاحب بھی تشریف لائے تھے جن کی ہم نے سبا اشلام خیرت سنی مولانا آج کچھ بچے افاظ ہوئے ہیں اسکول کے پارٹ ٹیم پڑھنے والے بچوں میں سے بعض بچے دس پارے بعض بچے چودہ پارے بعض بچے جو ہے اسے کم و پیش حفظ کر چکے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہیں آئندہ سال انشاءاللہ بہت سارے بچے تکمیل حفظ کر لیں گے سید ریاض اللہ مفتحی یہاں پہ کیا ہے؟ حصر پرستی کرتا ہو جی فرمایے محمد آج یہاں انہمی جلسہ رکھا گیا ہے جی ہمارے مدرسے میں سب سے پہلے تو تعلیمی حصہ بیسہ ہیں کہ صبح میں ساڑھے چھے سے ساڑھے آٹھ تک وقت دیا جاتا ہے بچوں کو سبق اور سبق پارا سنانے کے لئے اگر بچہ اس میں سبق اور سبق پارا سنا بھی دیتا سات مور وقت بچتا ہے تو پھر اسی میں ہی اموقت آدھا سن لیتے ہیں پھر اثر سے کلاس شروع ہوتی ہے پانچ بجے سے پونے پانچ بجے سے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پانچ بجے ترانہ ہوتا ہے مدرسے کا اس میں ایک قرار اور ایک نار ہر دن الگ الگ اور ترانہ ہوتا ہے مدرسے کا پھر سوا پانچ بجے نماز ہوتی ہے ٹھیک ساڑھے پانچ سے آپس کلاس شروع ہوتی ہے اس میں بچے جو باقی کے مکتب کے بچے ہیں جو چھوٹے ہیں چھ سال پانچ سال چار سال کے بچے بھی ہیں اس میں وہ سب علی باتا نولانی خدا سب پڑھتے ہیں اور جو باقی کے ہنس والے جو بچے ہیں وہ اموقتہ سناتے ہیں پھر مغدک کے بعد ایک سات بجے کے بعد سے ساڑھے سات پونے آٹھ تک سبق یاد کرتے ہیں ٹوٹل کتنے بچے ہیں ساٹھ پر پانچ پنچ سیٹھ بچے ہیں آج کیا پرگرام دیا ہے آج پورے بچوں کا امتحان تھا تو اس میں جو فرسٹ ہے اور سیکنڈ ہے ان کو انام دیا گیا اور باقی کے بچوں کو بھی امومی انام دیا گیا بچوں کے والد ہے ان کا کس طرح آپ کے ساتھ تاہول ہے الحمدللہ بہتر اور ایک جن والدین ایسے ہیں کہ ہر دن فون کر کر باقیدہ میسیج کر کر پوچھے ہیں کہ بچہ سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے اگر سنایا ہے تو کیوں کتنا سنایا ہے کہاں تک سنایا اور کہاں تک سنانا تھا اور سوال اور جو اکثر دوسرے والد ہیں صرف نہیں سنایا تو اس کے لئے سختی کرنے کے لئے بولتے ہیں آنے والے دن میں کیا زائم جی ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے صبح میں شرف پہلے دو مہنوں کے لئے مارچ اور اپریل اور می میں صبح ساڑھے چھے سے ساڑھے گیارہ تک سمر کیام کی جیسا بچوں کی چھٹوں میں سمر کیام کی جیسا شروع کرنے کا ارادہ ہے اور پھر تین بجے ساڑھے گیارہ بجے آپس گھروں کو بھیج دیں گے کھانا ایسے فارغ ہو کر سو کر اٹھ کر آنے کے بعد تین بجے سے آٹھ ساڑھے ساتھ تک انشاءاللہ وقت دیں گے دونوں کے لئے لڑکی اور صرف لڑکوں کے لئے سوچ کریں اور لڑکیوں کے لئے انشاءاللہ دو معلومات کو انتظام کیے ہیں کہ ان کے لئے خصوصی سوال جواب کے لئے صبح کے وقت میں ساڑھے گیارہ بجے یا بارہ بجے جو بھی وقت مناسب ہو آپ کا نام سید معاذ رشادی محتمی